ایلی فارم سیویل کورٹ کی بات کر رہے ہیں دیش کے پدھان منتری امریکہ میں کہتے ہیں کہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا ہے تو پھر منیپور میں تین سو چرچز کو جلا دیا گیا بتائیو کیا ہے ڈسکرمنیشن نہیں تو کیا ہے منیپور میں ایک دی جی پی جو کرسچن کمیونٹی کے تھے ٹرائبل تھے ان کو آپ ہٹا دیا وہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے تو کیا ہے بتائی آپ کھلا ڈسکرمنیشن نہیں ہے اوپر سے آپ یونیفارم سیویل کورٹ کی آپ بات کرتے ہیں نہیں اس لیے کہ وہ جب انڈیا کو آئے تھے تو پردھان منتری نے ان کا ویلکم کیا تھا نا پردھان منتری نے وہ مشہور سوٹ پہن کر ان کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلائی پردھان منتری نے بڑی تعریف کی ان کی کئی ہم نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ یا اگریمنٹ ہم نے سائن کیے اب جب ایک یو ایس کا ایکس پریزیڈنٹ بھارت کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس پر سرکار کو سوچنا چاہیے اور پھر بدان منتری جب ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا کی بات کر رہے ہیں پھر منیپور میں کیا ہو رہا ہے تین سو چرچس کو جلا دیا گیا جو ٹرائبل لوگ کرسٹین کمیونیٹی کے ہیں وہ کم سے کم پچیسی سے زار ڈسپلیس ہو چکے ہیں ابھی تک منیپور جل رہا ہے اب تو رائٹ ناو یہ تو ہم اب کی بات کر رہے ہیں آپ کو منیپور کی تو وہ ڈسکرمنیشن کی بہترین مثال ہے منیپور پردان منتری جو ہے سیلیکٹیو میڈیا کے لوگوں سے بات کرتے الیکشن کے دوران میں سیلیکٹیو میڈیا کے انکرز کو بلا کے بات کرتے اور ان سے قوتہ کہ آپ کو عام پسند ہے آپ اپنے جیب میں والٹ رکھتے کیا آپ اتھکتے کیوں نہیں تو یہ تو سیلیکٹیو بات کرتے نا یہ بات صحیح ہے پردان منتری کو بھی چاہیے کہ پورے میڈیا کو بلا کر بات کر لیں اور وہ ان سے سوالات کریں گے ان سے وال سٹریٹ جنرل کے ایک جنرلسٹ نے بڑی بیباکی کے ساتھ ان سے سوال کیا بھارت کے تعلق سے پردان منتری نے تو جواب دیا ہے وہ تو وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواش کہہ رہے ہیں اس میں جس کو امید ہوگی پردان منتری سے امید رکھیں اور ان کا جو نو سال کا ٹریک ریکارڈ کیا انہوں نے تو مسلمانوں کو پولیٹیکلی انویزیبل کر دیا انہوں نے کمپلیٹلی ہائی نہیں کوئی نہ ان کی پارٹی ٹکٹ دیتی نہ ان کی پارٹی امپاورمنٹ کر دی اور پھر خود پردان منتری کی سرکار نے اس سال منسٹری آب مینورٹیز کا فٹی پرسنٹ بجٹ کم کر دیا یہ ڈسکرمیشن نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے پری میٹرس کولیشپ کو آپ نے رسٹک کر دیا یہ ڈسکرمیشن نہیں ہے تو بتائیے کیا ہے مرنازاز فیلوشپ کو آپ نے بند کر دیا اب مینورٹیز جس میں مسلمان بھی ہیں وہ آپ فیلوشپ پی ایس جی نہیں کر پائیں گے یہ ڈسکرمیشن نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ سی ڈبل اے کا خانون بنایا آپ نے یہ ریلیجن کے نام پر اور ڈسکرمیشن نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ جنید اور نصیر کی ہتیہ کی گئی راجستان سے گڈناپ کر کے ہریانہ میں بتائیے پھر یہ کہ ڈسکرمیشن نہیں تو کیا ہے بتائیے آپ